اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہو تو آپ کو جرکان کا مسئلہ ہے کالے رنگ کے کپڑے پہننے سے دل کمزور ہوتا ہے اگر موچوں کے بال گر رہے ہوں تو آپ کو شگر کا مسئلہ ہے کوکاکولا بوتل پینے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں بکرے کے سر کا گوشت کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے کھیرہ چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم اور ملائم ہوتی ہے پیاز کا رس اور شہد ملا کر چاٹنے سے دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں ہفتے میں دو سے زیادہ مرتبہ مباشرت کرنے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے نہار مو دار چینی کے دانے چبانے سے مو کی بدبو ختم ہو جاتی ہے کچھے سیپ کھانے سے پیٹ درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے کھانے کے بعد ایک چھٹکی کالا نمک چاٹنے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے ڈپریشن کی بیماری ختم ہوتی ہے ناریل کا پانی پینے سے سستی ختم ہوتی ہے خجور پر مکھن لگا کر کھانے سے چھاتیاں مضبوط ہوتی ہیں بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو سٹیل کے چمچ میں شہد اور سیو کا رس ملا کر پی لو ناریل کا پانی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر سر پر لگانے سے بال اگاتے ہیں کیکر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں خربوزے کا چھلکہ سالن میں ڈالنے سے سالن جلدی پک جاتا ہے کالی مرچ پر شہد لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے خربوزے پر نمک لگا کر کھانے سے میدہ ساف ہو جاتا ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو الائچی کے دانے نکال کر کھا لو ابلے ہوئے آلو پر نمک لگا کر کھانے سے ناخن مضبوط ہوتے ہیں شہتود کے پتے چبانے سے موں کی جھریان غائب ہو جاتی ہیں فالسہ کھانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں انار کے چھلکے چبانے سے خانسی ختم ہو جاتی ہے دودھ گرم کر کے اس میں خجور ڈال کر کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے نہار مو ادرک کا رس پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے املی کا جوس بنا کر پینے سے چہرے پر گرمی کا اثر نہیں پڑتا گنے کا رس پینے سے ہاتھ پاؤں کالے نہیں پڑتے شام کے وقت پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے پھیکا خربوزہ کھانے سے شگر کی بیماری ختم ہوتی ہے پلاسٹرک کے برطن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے جن کا میدہ کمزور ہو وہ بڑے جانور کا گوشت کھایا کریں پیشاب پیلہ ہاتھا ہو تو لہسن کے جوے پر شہد لگا کر کھا لو نیم کے پتے کی دھونی لینے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں کلونجی چبانے سے ہارٹ اٹیک کی بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بھیڑ کا دودھ سر میں لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے پودینہ کی چٹنی کھانے سے جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے آلو بخارے کا جوس پینے سے بخار کی بیماری میں آرام ملتا ہے انگور اور فالسے کا جوس بنا کر پینے سے ذہنی ٹینشن سے نجات ملتی ہے نہارموز زیرہ چبانے سے گردے ساف ہو جاتی ہیں چائے کا ایک بڑا چمچ میں ایک چوتھائی پیالی سیپ کے ٹکڑے ایک چوتھائی پیالی اور انجی کا گودہ چھے انگور کے دانے اور تین بڑی سٹرابری ملا کر اچھی طرح بلینڈر کر لیں چہرے کو سادہ پانی سے دھونے کے بعد اس پر ہلکی سی شہد کی تہہ لگائیں اور پھر اس آمیزے کو گردن اور چہرے پر لگائیں پندرہ منٹ بعد چہرے کو نیم گرم پانی سے دھولیں جلد کی قدرتی خوبصورتی آپ خود محسوس کریں گے پودینہ اس میں آئرن فاسفور سلفر کلورین پائے جاتی ہے جسی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے حازمے کے لیے مفید ہے آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے انگور کا رس پینے سے دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں تربوز کھانے سے جسم کی جلد ترو تازہ رہتی ہے پیاس زیادہ لگتی ہو تو سٹرابری کھائیں اس سے پیاس کم لگے گی فریج کی برف استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی پانی اُبال کر پینے سے بال نہیں جھڑتے گرم کھانا کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتی ہیں زمین پر لیٹنے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے چائے میں لہسن ڈال کر کھانے سے جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں آگ کے دھوئے پر بیٹھنے سے دماغ کی بیماری ہو جاتی ہے گیس کی آگ پر چائے بنا کر پینے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے بازار کا جوس استعمال کرنے سے موں میں چھالے پڑ جاتے ہیں کوئے کو روٹی ڈالنے سے کومہ کی بیماری نہیں آتی صبح کا ناشتہ انڈے کے ساتھ کرنے سے بال کالے ہوتے ہیں موں میں مصری کی ڈلی رکھ کر چوسنے سے خانسی رک جاتی ہے شہد گرم کر کے اس میں لیمو ڈال کر چاٹنے سے رنگ نکھرتا ہے الٹے قدم چلنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے غسل کیے بنا کھانا کھانے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے بھوکے پیٹ سکول جانے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے کانچ کے برتن میں کھانا کھانے سے گردے کی پتھری پیدا ہوتی ہے نہار متربوز کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے چائے میں گڑ کا استعمال کرنے سے شگر ختم ہوتی ہے سبز چائے پینے سے چہرے کی جھوریاں ختم ہوتی ہیں لیمو پانی پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے چاول کھاتے وقت درمیان میں پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے دودھ کی کچھی لسی بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا پکا ہوا عام کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے بکرے کی کلیجی کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے مکھن گرم کر کے چھاتیوں کی مالش کرنے سے چھاتیاں نرم اور ملائم ہو جاتی ہیں اگر موں میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو سورج مکھی کے تیل سے سر کی مالش کرنے سے بال لمبے ہوتے ہیں اجوائن دودھ میں ڈال کر پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے رات کو ادرک پانی میں ڈال کر رکھ دیا کرو اور صبح اس پانی سے موں دھو لیا کرو بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا گیندے کے پھول کی خوشبو سونگنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے پکی ہوئی خوبانی کھانے سے گال موٹے ہوتے ہیں چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلائے کرو کبھی بھی بدحضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا گرم کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے بادرے کی روٹی دودھ میں کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے نمکین چاول کھانے سے گردے کی پتری پیدا ہوتی ہے سوجن والی جگہ پر برف کی ٹکور کرنے سے سوجن ختم ہوتی ہے انار کا جوس پینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں قدو کا سالن کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے پانی میں نمک ڈال کر غسل کرنے سے خارش ختم ہوتی ہے زیادہ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے چالیس سال والی عورت بیس سال جیسی نظر آنا چاہتی ہے سوتے وقت چلغوزے روز کھا کر سویا کرے پندرہ دن بعد پہچانی نہیں جائے گی ناظرین اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ